السلام علیکم بسم اللہ کوکنگ یہاں پر آپ کو ملیں گے ہر طرح کی مزے مزے کے کھانوں کی ریسیپیز پلیز سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ملیں میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے پاس تیچھے چوکے گریکی ڈیش ہے اور بہت یمی بنتی ہے جس کے لیے میں نے لیا ہے 500 گرام بیپ کیمہ آپ چاہیں مٹن یا چکن بھی لے سکتے ہیں 2 میڈیم سائز اونین فائنلی چاپٹ 4 ٹیبل سپون آلیو آئل 4 ٹیبل سپون فریش پارسلے 1 ٹی سپون چاپ گارلیک 3 ٹیبل سپون ٹمیٹو پیوری 1 ٹی سپون شوگر 2 ایگز 1 کپ گویرہ چیز آپ چاہیں اپنی مرضی سے موزریلا یا چیٹر چیز بھی لے سکتے ہیں 1 کپ چاپ ٹومیٹوز سال ٹو ٹیسٹ 2 ٹی سپون تھائم 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر 1 ٹی سپون دھار چینی پاورڈر 2 بے لیوز 2 بفلو کیوبز 200 گرم فیتا چیز بسامل سوس اس کے لئے لینک ٹیسٹی میں دے چکی ہو اس کا لنک آپ کو ٹیسکرپشن میں مل جائے گا 500 گرم پاستا جو میں پہلے سے بوائل کر لیا بوائل کیا سب سے پہلے ہم فلیم آن کر کے پین رکھیں گے اور اس میں آئل ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم آنیاں ایڈ کر دیں گے آنیاں کے ساتھ ہی ہم شوگر ایڈ کر دیں گے اور اسے سوٹے کر لیں گے ایڈ کر دیں گے اور ہم آنیاں ہلکا سامنے سوٹے کر لیا ہے اب ہم اس میں یہ ہاپ تھائم آئیڈ کر دیں گے اور ہاپ ہم آئیڈ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم ٹمیٹو پیسٹ آئیڈ کر دیں گے اسے ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم گارلی کیٹ کر دیں گے اور گارلی کے ساتھ ہم اسے ایک منٹ پائے کریں گے اور اب ہم کیمہ آئیڈ کر دیں گے کیمہ آئیڈ کرنے کے ساتھ ہم سالٹ بھی آئیڈ کر دیں گے رچلی پارڈر یہ بھی آئیڈ کر دیں گے اور بے لیو یہ بھی اور ہم اسے اچھی طرح بھول لیں گے ٹو مینٹ بھولنے کے بعد اب ہم اس میں ٹومیٹو آئیڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم کیوز بھی آئیڈ کر دیں گے اور داچینی پارڈر یہ بھی آئیڈ کر کے ہم اسے پھر ٹو مینٹ بھول لیں گے کیمہ کو ہم نے بھول لیا ہے یہ ریڈی ہیں اور اب ہم اس میں سے بے لیو نکال دیں گے اور اب نیکس ٹیپ کیمہ ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ جو بسامل ہم نے بنائی تھی اس کا ایک یہ بڑا والا سپون یہ اس میں ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم ہاف پارسلے جو ہم نے لیے تھے وہ ایڈ کر کے انہیں مکس کر دیں گے اور اب ہم ایک بیکنگ ڈیش لیں گے یہ جو پاسٹا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پارسلے اس میں ایڈ کرنے کے بعد یہ جو ہم نے ایڈ لیے تھے انہیں بیٹ کر کے اس کے اوپر یوں ڈال دیں گے اور پارسلے جو باقی بچے تھے وہ بھی ایڈ کر دیں گے تھائم بھی ایڈ کر دیں گے اور فیتہ چیز ہم یوں ہاتھوں سے توڑ کے ڈال لیں گے اور ہم انہیں اچھی طرح یوں اپنے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب ہم اس پہ کیمے کی لیئر لگا دیں گے جو کیمے وہ سارا ہم اس کے اوپر بچھا دیں گے کیمے کی لیئر لگانے کے بعد ہم بسہ میل کی لیئر لگائیں گے بسہ میل کی لیئر لگانے کے بعد یہ جو چیز ہے یہ ہم اس کے اوپر یوں اس کی لیئر لگا دیں گے چیز کی چیز کی لیئر لگا دی ہے اب ہم اسے پری ہیٹی ڈال ون میں 180 ڈگری پہ 35 سے 40 منٹ بیک کریں گے پاستیچیوں تیار ہے ابھی ہم اسے سرب نہیں کریں گے 30 منٹ ہم اسے سیٹ ہونے دیں گے 30 منٹ کے بعد یہ کمپلیٹ سیٹ ہو جائے گا پھر ہم اسے سرب کریں گے پلیز اب اسے زور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پسند آئے گا پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا جزا کرلا اللہ تعالی کریں آپ کے دستر ہون یوں ہی اچھے اچھے کھانوں سے سشتے رہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ